اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پہ امفسائز کیا کہ اپنی بیگمات کے ساتھ اپنی وائیس کے ساتھ بہترین رہنا خیروکم خیروکم لی اہلی ہی وانا خیروکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے امت مسلمہ سے بہترین وہ ہے the best of you وہ کون ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اپنی وائیس کے ساتھ بہترین ہے وانا خیروکم لی اہلی اور اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہترین میں ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور وہ ہمیں وہ سلف کی سٹوری تو پتا ہے کہ جس میں ان کی وائیف کو سکن ڈیزیز ڈائیگنوز ہو گئی تو وہ شرمانے شروع ہو گئی کہ ان کے ہزبنٹ کو ان کے ہاتھ اور ان کا چہرہ بنا نہ لگے تو وہ نا اپنے آپ کو زیادہ کور رکھتی تھی ہزبنٹ کے سامنے بھی گھر میں اب گھری تو ہے جہاں پہ خوادون یعنی کھول کے پھر سکتی ہے ریلاکس کر سکتی ہے تو شی فیلٹ انشیس انہیز ہزبینڈ سبحان اللہ اتقی انہ کی اور اس ایکسیڈنٹ میں انہوں نے اپنے آنکھیں کھو دی ہیں اور وہ پٹی شٹی کیا اور سارا کہ وہ بڑی خاتون پریشان نہیں میرے ہزبنٹ بلائنڈ ہو گیا تو پھر وہ ریلاکس ہو گئے گھر میں یعنی اس حوالے سے کہ میری سکن کو بھی تو دیکھ نہیں سکتا تو میں ہزبینڈ نے ساری زندگی بلائنڈ نسی گزاری جب ان کی وفات ہوئی ان خاتون کی تو ہزبینڈ بلکل نورملی کام کر رہا تھا کفن دفن کا بندوبست کرتا تو لوگوں نے کہا کہ یعنی تم تو اندیز ہے تم بھی کیا ہو چاہنا ایسا ہے how can you see تو انہیں کہا کہ I was not blind I pretended to be blind just to make my wife feel secure and safe in the house کہ ان کے برانہ لگے اللہ اکبر خیر حکم خیر حکم لے اہلی تمہیں سے بہترین وہ ہے جب نے گروہ لوں سے بہترین ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم ہے کہ جب تم کھاؤ اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاو if you eat feed her too it's a sunnah of the prophet اللہ علیہ وسلم when you buy your cloth buy her too لیکن you can say شیخ سبحان اللہ میں تو ایک دفعہ کپڑے لیتا ہوں میری بی بی تو دس دفعہ کپڑے لیتی ہے یعنی she shops ten times more than me پھر بھی as a goodwill gesture کچھ نکچھ لیا کر رہے ہیں کیوں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ اب رکو صدقہ اب رکو صدقہ سب سے برکت والا صدقہ کونس ہے انفاق و راجل على اہلی ایک مرد کا پیسے خرشتا اپنے گھر والوں پہ اللہ اکبر شاید آپ کا رزق بڑھنے شروع ہو جائے اس وجہ سے اس gesture کی وجہ سے لیکن امین صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے have you arrived sit where you sit جہاں تم بیٹھو اپنی بیوی کو وہاں بیٹھاؤ give a respect رسول اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ڈیز میں فاطمہ تو زہرہ جب داخل ہوئی رضی اللہ تعالیہ تو ان کو اپنا کوشن دے دیا اور سائیڈ پر گیا اپنے سے گھر بٹھایا جب فاطمہ جب بھی گھر میں آتی ہے ہاں بیٹھے ہوتے تو اڑتے ان کے پاس چل کے جاتے ہیں ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور اس میں کس کرتے ہیں اور ان کو پاس لے کے آتے ہیں اور اپنی چادر جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں یا ایوہ المدثر یا ایوہ المضمل او دا ون ہو اس چادر سے راپ کیا تھا اس کو بچھاتے ہیں اور فاطمہ کہتے ہیں کہ میری جگہ بیٹھو اس سائن آف لاو اس سائن آف کیر پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم یو سو گف کوشن تو اس کمپینینز اپنا تکھیہ لیکن کو دیتا ہے کہ تم بیٹھو اس پر لاو فریسپیکٹ عمر ابن عاز کو اکتفال اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بیچا ایک ایک کیمپین کا جو واپس آئے تو پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سب ساتھ کس سے محبت کرتے ہیں ابن عز وہ ستنکنگ کہ اللہ کی نبی سب ساتھ محبت کرتے ہوں کیونکہ ہر کسی سے اتنا محبت کا معاملہ اور ٹریٹمنٹ اتنی کمال کی کہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہوں تو ایوری بڑی سو تنک کہ رسول اللہ لفظ بھی سب سے پہرے سب کے سامنے حیاء نہیں کی ہم تو حیاء کرتے ہیں کہ میں اپنی بی بی کا نام لگو سب کے سامنے کہتے ہیں عائشہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں بے اکمالت ہی بات نہیں کہا مردوں میں سے تو انہیں کہا ابو ان کا باپ اس میں بھی آہی ذکر ہے یعنی ان کا باپ یعنی ابو ہم نے پانچوں پر کرنا تو سنت بنا لیا جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے نجات کا باعث ہے داڑی بھی سنت ہے بہت ضروری ہے لیکن بات ہی ہے کہ یہ بھی سنتیں ہیں جن کو میں بھلا دیا حضرت عاشی سے پوچھے گا کہ لیکن ابو صلی اللہ گھر میں آتی کیا کرتے ہیں کہ کہاں بیزی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہنا فی خدمت اہل ہی وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بیزی ہو جاتے ہیں میں اور آپ یہ ہمارے لئے ایک سوال کر اپنے آپ سے رسول اللہ صلی 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 اللہ گرمیوں کا موسم تھا ان کے چہرے مبارک سے پسینے ڈپکٹنے شکل ذوا گیا سو حضرت آیشہ دیکھ نا مسکرا آ رہی بھی تو آپ صلی اللہ ملعہ بے کہتے ہیں کہتی ہیں کہ چہرے سن جو پسینے کے ڈپپس گر ال John ب زیر بچ holidays pepper بRP اٹھے ان کے چل کے آئے ان کو کیس کیا اور کہا کہ عائشہ you are more than these words to me تو اس سے زیادہ کہیں مجھ سے پیاری ہو سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہا کہ رسول اللہ how is your love for me کہتے ہیں کل عقد جیسے ایک نا گرہ ہوتی ہے تو حضرت عائشہ اکثر لائی بھی پوچھا کہتے ہیں کہ how is the love how is that not how is that not تو کہا کہتے ہیں کہ even stronger even stronger یہ جیسٹرز بڑے میٹر کرتے ہیں فاطمہ تو ظاہر گھر میں تھی اور سبحان اللہ مسواک کر رہی تھیں تو حضرت علی بن عبی طالب داخل ہوئے اور سرپرائسنگلی اس ٹائم پر داخل نہیں ہو دیتے ہیں تو آئے گھر میں تو دیکھا حضرت فاطمہ مسواک کر رہی ہیں جیلز ہوئے اور شاعر کہنا شروع کر دی گئے اور ان میں سے ایک حصہ ہے کہ یعودہ نعودہ عنہ دیکھا کہ جو بیوی یہ سنتی ہے کہ میرا حضرت جلس ہے میرے لئے اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی لائف میں سے برکت کو اور لف کو جو مودد ہوتی ہے فیک لف نہیں جو ریل لف ہوتا ہے سنسیریٹی اس کو نکال لے دیں یاد رکھیں اس بات کو اللہ تعالی اس کی زندگی سے برکت اور محبت کو جو ہے نا وہ پھر ختم کرتے جاتے ہیں the more of person committed to sin جب بھی آپ کا پھڑا ہو نا جب بھی آپ کی لڑائی ہو دیکھیں آپ اسے کس نے گناہ کیا ہے اور دوسرے پہ نہ ڈالیں اپنے آپ کو سوچیں گے میں نے گناہ تو نہیں کیا بکر ہم سنتی بات تو کرتے ہیں سنت is not just attire it's demeanor it's not just words it's actions امام احمد برحمل رحم اللہ کو دیکھ لیں اپنی جو وائف تھی ان میں سالح 30 years husband and wife they never disputed with her not even over one word why because their souls were full of taqwa ان کے تکوہ چاہرہاں ان کے گھروں میں داخل ہو جو گا تھا they were easier on people وہ لوگوں کو ناے excuses دیتے کہ چلو i don't know the excuse حدیث میں دے 70 excuses دو تم شخص کو اگر تمہیں excuse پھر بھی ذہن میں نہ آئے پھر کہا کہ maybe there is an excuse that i don't know of excuse that i mean شاید آج ان کی تکویر تھراب ہوں شاید یہ تھکی وی زیادہ ہوں شاید sleep deprivation ہوں شاید بچوں نے بہت تنگ کیوں شاید 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 یا اللہ ہماری بیگمات کو ہمارے بچوں کو ہمارے کھر والوں کو ہمارے آنکھوں کی چھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا یاد رکھیں تکوہ سے ہی برکت اور خیر اور قرآن ملتی ہے آنکھوں کی چھنڈک ملتی ہے تکوہ نہیں ہوگا ہے گھر میں تو پھر آنکھوں کی چھنڈک بھی نصیب نہیں ہوگی سلف راہمولا کہتے تھے کہ جب بھی ہم سوی گناہ ہوتے ہیں تو ہم اس گناہ کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے اپنی بیوی اور بچوں میں دیکھتے ہیں کیسے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہمارے ریڈنگ بیسٹ میں کہ ہماری بات نہیں مان رہا سوٹے سنس سبحان اللہ اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تم میں کیا مسئلہ ہوگی ہے تم بڑی تم نے اوقات کھو دی ہے اور یہ ہے تو وہ نہیں دیو سٹو اپنے گریپان میں جھاگتے تھے کہ میں نے کیا گناہ کیا مجھ سے کیا گناہ ہوئے فضل ہم سب کو ملکی توفیق دے